اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاصد ہے اس سیریز کو لے کے اس کا پورا کرے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کرے احمد ربی اللہ خیر مالکن مسلینا علی النبی جی المصطفی وآلہی مستکملین شرفا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہ تدیا لولا انہدانا اللہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسن کہ بلا شبہ یقینا اللہ کے رسول میں رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے امتِ جابت ہو امتِ دعوت ہو وہ امت جو اسلام کو قبول کر چکے یا وہ امت جنہوں نے اسلام کو قبول کرنا ہے ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر جو کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آخری نبی ہیں لا نبی جابع دی ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رول موڈل ایک عصوة حسنہ رکھا ہے اور ایک بڑا گہرا نقطہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں سمجھاتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناقص عقل سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک عموم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لوک نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر یا اپنی بات کے اندر یا اپنی مراد سمجھانے کے اندر ڈیورسٹی رکھنی ہوتی ہے فلیکسیبیلٹی رکھنی ہوتی ہے کئی پروبیلٹیز رکھنی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو مکید نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس آیت کو خاص نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتا ہے کہ جس میں جب انسان پڑھے تو اپنے اپنے ایسپیکس جہاد اور ڈیمنشن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے تو یہ آیت بھی انہی خوبصورت آیتوں میں سے ایک ہے اللہ کہتا ہے کہ فی رسول اللہ کہ اللہ کے رسول میں ہم نے تمہارے لئے کیا رکھا ہے اصوح حسنہ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے جینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کے اندر قرآن سمجھانے کے اندر حدیثیں بیان کرنے کے اندر کوئی ڈوز یا کوئی ڈونٹس کو سمجھانے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نمونہ کوئی نہ کوئی رول موڈل لگتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھی رسول اللہ آئی اس وطنہ اس آیت کو عموم کے ساتھ اگ دیا کہ تمام کے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہر جہد سے اللہ کے رسول کو ایک رول موڈل کنسیدر کر آیا سمجھایا بتایا اور قرآن میں بار 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 اللہ ایک ورڈ یوز کرتا ہے قل آج کیونکہ ہم بہت سائی چیزیں سیکھنے بیٹھے ہیں سمجھنے بیٹھے ہیں تو آج ہم یہ بھی حکمت سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ قرآن کے اندر لفظ قل کیوں استعمال کرتا ہے ہمارے جو چار قل ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں قل یا ایوہ الكافرون قل ہوا اللہ احد اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا پھر قلوح یا علیہ کئی آپ کو قرآن کی آیات اور مقامات ملیں گے جہاں قل باور کرانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اس کتاب اللہ کے بعد ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی کئی حیثیتیں ان کی بھی بہت تعظیم ہیں ان کی بھی بڑی حیثیتیں ان کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے جب یہ صحابہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے فدا کا امی وعبی آپ کے اوپر میرے ماباپ کیا ہو جائیں قربان ہو جائیں یہ ان کا عمومی جو ہے طرز اور طریقہ رہا کرتا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں تو اللہ کے رسول کو جب بھی آپ دیکھیں گے میں کہتا ہوں انسان خوش ہو تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں انسان جب غم میں جائے تب بھی اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں انسان کسی رشتوں کے اندر انوالف ہو تب بھی اللہ کے رسول کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول باپ کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسر کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھماد کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو کیسے تھے وارئر کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشفی کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو شفا دینے والے کیسے تھے وہ مربی کیسے تھے وہ استاذ کیسے تھے ان کا اخلاق کیسا تھا تو یہ وہ حکمتیں جو اللہ تعالی ہمیں بیان کرتے ہیں اور میں جب باقی ادیان کو یا شخصیات کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پوری زندگی کو بہت ہیچ پاتا ہوں بہت کم پاتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایک گراؤنڈ سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول نہیں تھے مطلب ہم ہسٹری جب بھی شروع کریں گے جب بھی ہم سیرت شروع کریں گے ہم اللہ کے رسول کی پیدائش سے شروع نہیں کر سکتے ہمیں کئی صدیوں پہلے جانا پڑے گا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس پیچھے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں جاتے یہ بڑا مسئلہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ٹاپک وہ بھی کھلتا ہے کہ ہمیں تاریخ یا ہسٹری کی ضرورت کیوں ہیں انسان کو اپنی تاریخ اور ہسٹری سے کنیکٹ کیوں ہونا چاہیے یہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر میں اس کا جواب دوں آپ کے سامنے جواب رکھوں تو جواب یہ ہے کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے جو اس کی کپیسٹی جو اس کے ایٹریبیوٹس جو اس کی کولیٹیز ہیں بسیکلی وہ ہے یہ کہ وہ انسان اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے کنیکٹ کر کے رکھتا ہے انسان آج جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو انسان تھا ایسا نہیں تھا اور جو چیز تمیز کرتی ہے سیگریگیٹ کرتی ہے انسان کو جانوروں سے ایک تو ہم کہتے ہیں نا ہیوان ناتک اور غیر ناتک یہ ان کی ایک ٹرم ہے لوگوں کی سمجھانے کی کہ جی جانور بولتے نہیں ہیں ہم بولتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جانور بولتے ہیں پرندوں کی ایک زبان ہوتی ہے وحشی جانوروں کی ایک زبان ہوتی ہے ان کے سگنلز ہوتے ہیں ہم نہ سمجھے ہوں ایک الگ بات ہے لیکن جو چیز میجر لکھایا اسپیکٹ ہیں اس ٹاپک کے لیے سمجھانے کے لیے چیتے کو دیکھ لیں آپ شیر کو دیکھ لیں آج سے ہزار سال پہلے جنگل میں جو شیر تھا آج بھی وہ شیر ہے وہ ایولف نہیں ہو سکا منٹلی سیکللوجیکلی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی ریلیجیسلی کسی بھی طریقہ سے وہ ایولف نہیں ہو سکا لرننگ کے ایسپیکٹ سے علم کے ایسپیکٹ سے لیکن انسان کا جب آپ دیکھیں گے کہ اس کا اللہ کہتا ہے تمہاری جو آخرت ہے تمہاری جو اینڈنگ ہے آگے کی جو دنیا ہے وہ پیچھے سے کیا ہے بہتر ہے کیوں کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی تاریخ سے سیکھتا ہے انونشنز جو ہیں مطلب ایک دور تھا جب انسان صرف گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا یا پھر گھدوں پہ سفر کرتا تھا یا پھر اونٹوں پہ سفر کرتا تھا لیکن کیا چیز انونٹ ہوئی ویل یہ ایک ہیومن انونشن تھی اب ایک انسان دوبارہ سے رینونٹ کرنا ہے شروع کر دے ویل ایسا نہیں ہوگا جو آج تک انسان جہاں پہنچا ہے اپنے علم ادراک اور معرفت کے حساب سے اس کے بعد وہ اور ایڈوانسمنٹ کی طرف جائے گا دنیا ایسی طرح جا رہی ہے اہستہ اہستہ اور آپ کو دنیا جو موڈرن ورلڈ کیا موڈرن ورلڈ کا مطلب کیا ہے مطلب جو انشنٹ نہیں ہے جو پرانی نہیں ہے تو وہ کیا چیزیں جس سے انسان نے سیکھا انسان نے تاریخ سے سیکھا اور وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ دنیا کے اندر مادوم ہو جاتی ہیں وہ فنہ ہو جاتی ہیں اور وہ قومیں جن کو اپنی تاریخ بہت پیاری ہے جن کو اپنی تاریخ اذبر ہوتی ہے یاد ہوتی ہے جو ڈیپلی کریکٹ ہوتے ہیں اپنی ہسٹری کے ساتھ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے ان کی ترقی کا ان کے عروج کا جو ہم نہیں سمجھ سکتے اور میں ایک بڑے مزے کی بڑی پیاری بات آپ کو سمجھاؤں اللہ تعالی نے اب قرآن کو بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن جس مختلف جہاد کے اوپر ہماری جب ہیلپ کرتا ہے تو قرآن تاریخ کے اوپر بھی ہسٹری کے اوپر بھی ہماری ایک بہت بڑی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کئی تاریخی واقعات ہیں انبیاء جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تاریخ ہیں سارے کی ساری ہسٹری ہماری سمجھانے کے لئے کتنے انبیاءوں کا تذکر ہے جو ہمارے کام کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب کو بیان کر دیا اور جو رہ گئے اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا لیکن کیوں تاریخ ابلیس جو ہے شیطان جو ہے نا وہ ایک ہسٹری ہے تاکہ انسان کیا کرے اس کو اپنے آپ سے کنیکٹ کرے ہم نے پاڈکاست کیا اس کے اوپر شیطان ورسز فیرون کے اوپر کیوں وہ ایک تاریخی دو بڑے کردار ہیں اور وہ بیسیکلی پاڈکاست تھا اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے لا تکونو کہ تم ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے یہ والے کام کیے تم ابلیس کی طرح نہیں ہو جانا تم فیرون کی طرح نہیں ہو جانا کیونکہ شر کے ایسپیکٹس جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی یہ دو بڑے کردار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالی نے رکھے ہیں تو ہم اس وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو تاریخ سے کنیکٹ رکھتے ہیں تو قرآن ہمیں تاریخ سے کنیکٹ کرتا ہے ہمیشہ چاہے وہ اللہ والوں کی تاریخ ہو یا غیر اللہ والوں کی تاریخ ہو کنیکٹ ضرور کرے گا قرآن آپ کو اسی طریقے سے انفاک آپ دیکھیں جو پری فیس ہے ہمارے قرآن کا سوت الفاتحہ اللہ تعالی نے اس کی سٹارٹنگی قصے کی ہے اینڈ کا اگر آپ دیکھیں کہ ٹوئنٹی تھرٹی پسنٹ غیج المغذوب علیہ مرہ ظولین دو قوموں کا تذکرہ کر دیا ایک کا نام رکھ دیا مغذوب دوسرے کا نام رکھ دیا ظولین ایک وہ ہیں جن کے اوپر غضب کیا گیا دوسرے وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے یہ دو ہیں اللہ تعالی نے سوت الفاتحہ پری فیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے پوری کتاب کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو پریسائزلی بیان کر دینا ایک پیش کے اندر جب ہی ہم اسے کہتے ہیں پری فیس او قرآن سوت الفاتحہ کہ اگر آپ نے قرآن کے اندر کیا کیا موضوعات ہیں سمجھنا ہو صرف سوت الفاتحہ کو آپ سمجھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی نے کیا پریمس سیٹ کی ہے توحید اس کے اندر ملے گی عبادت اس میں ملے گی ربوبیت اس میں ملے گی کائنات اس میں ملے گی دعا اس میں ملے گی استعانت لگ اصل التوحید جو ہے جو ایکچول کانسپس ہیں توحید کے وہ آپ کو اس کے اندر ملیں گے پھر جو منعم علیہ جو بلیسٹ ونز ہیں جن کے پر اللہ تعالی نے انعام کیا وہ آپ کو اس پر فاتح تو یہ ساری چیزیں اللہ سمجھاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی آپ کو تاریخ سے کنیک کر رہا ہے ایسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں قوم سبا کا تذکراؤ صحابہ نے پوچھا یہ قوم سبا کون تھی تو اللہ کے رسول نے بتایا جیس سبا جو کسی عورت کا نام تھا کسی قوم کا نام تھا کیا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کو کلیریفائی کیا کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لئے وہ بہت زیرہ ضروری ہے اگر ہم ان پریویسلی نہیں دیکھیں گے ان سب کو اللہ کے رسول ہمیں اور ایک اور طریقے تاریخ سے کنیک کرتے ہیں کیسے تاریخ میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم ضرور بل ضرور ان کے راہوں رستوں پر چلو گے شبرن بشبرن و ذران بذرائیں ہینڈز بائی بائی ہینڈز ہینڈز بائی بائی ہینڈز بین اور ہینڈز بین بائی ہینڈز بین مطلب کوئی ایک بالش چلا تو ایک بالش چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو وہ ایک ہاتھ چلو گے مطلب وہ جتنی راہ راستہ اورینٹیشن ڈائریکشن سپیڈ انہوں نے پکڑی تم بھی ان کو اسی طریقے سے کینلی ایکیوریٹلی پریسائز لی فالو کرو گے حتی اگر وہ لیزرڈ ہول کے اندر جائیں گے اس سراغ کے اندر جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے فالو کرتے ہیں وجاؤگو نہیں راہ راستوں پر تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات ہمیں کنایتاً بتا رہے ہیں جو اشارہ آپ کر رہے ہیں اس سے مراد یہود و النصور یہودی اور عیسائی ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن ان کے لئے اور کن کی بات میں کہہ رہا ہوں تو ہم تاریخ بھی اس ویسے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے جو اچھائی ہیں اگر تو ہیں اللہ کہتا ہے نا کہ لئیسو سوا ان میں سب برابر نہیں ہیں مِن آحل القتابی امتن قوئیم یتلون آیات اللہ یانا کچھ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو ان میں جو اچھا ہے یا اچھائیاں ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے اسرائیلی آدمے سے ہم اس کو اکاؤنٹ میں لیتے ہیں جو ہمارے قرآن و دیس سے میچ کرتی ہے ان کی وہ روایتیں ہیں جو ہمارے وحی سے میچ کرتی ہیں ہم لیتے ہیں ان کو اور وہ روایتیں جو اگینسٹ ہیں ہم اس کا رد کرتے ہیں اور مسکوط آنوں نہ ہم رد کر سکتے ہیں نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہم خاموش رہ جاتے ہیں سم ان کو اکاؤنٹ کے اندر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو آئی بس سمجھ میں تو اللہ تعالی ہمیں اس ڈیپلی طریقے سے کنیک کرتے ہیں اور اللہ تعالی اب یہ تو ہو گئی بات پچھلی قوم موقعی اللہ کے رسول سے ہمیں کیسے کنیک کیا اللہ کے رسول کا ایک 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 ایکشن شمائل جو ہیں اٹریبیوٹس صفات ان کا چہرہ ایکسپریشنز ہسنے کا طریقہ صحابی کہتے ہیں جس دن مندھ اسلام جس دن جس دن سے میں نے اسلام قبول کی اللہ کے حصول کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا مطلب انہوں نے اللہ کے رسول کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی ہمارے لئے دیم لگ دی گئے تو اتنا پریسائزلی جو ہے اللہ کے رسول کو نریٹ کیا گیا اللہ کے حصول کو روایت کیا گیا بیان کیا گیا اور اس کے اوپر جھوٹ جو ہے اس کو کیا کہہ دیا اور احتمال بھی اگر آگیا روایت کے اندر تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے حصول کی پرسنیلیٹی شخصیت ہی اتنی بڑی ہے تھی رہے گی کہ ان کو سمجھنے کے لئے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اور ریسنٹی میں ایک جو ہے ایک جیو تھا ایک یہودی تھا اور آئی سنگ سو وہ ان کا عالم ان کا سکولر ہے اس کی باتیں تو ایسی لگتی ہیں تو وہ جو صدیوں پرانا جو ان کا بغز ہے وہ میں آج میں نے ویڈیو دیکھی مجھے واقعی سمجھ میں آیا کہ ان کا بغز جو ہے وہ ابراہیم اسلام کے دور سے چلنا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یا رفونہ کما یا رفونہ بناہم they were waiting for the last prophet وہ ویٹ کر رہے تھے کرسچنز سلمان فارسی پرشین ہیں it was a پرشین پرشیا کہاں ہیں فارس ایران یہ والا خطہ سارا وہ پرشین ہیں کہاں سے گھوم گے مدینہ آ رہے ہیں اور بحری راستہ اختیار نہیں کیا زمینی راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایک ان کی ان کی ہسٹری ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سلمان فارسی کس طریقے سے آتے ہیں وہ تو وہ ادھر سے آ رہے ہیں مطلب جو کرسچینٹی ہے وہ الگ ویٹ کر رہی یہ اللہ کے حصول کا کیونکہ پروفیسیز ہیں پیشن گوئی ہیں پریڈکشن ہیں اللہ تعالی نے بتایا ہے وہ قرآن کے اندر بتایا ہے کہ کس طریقے سے تو جب وہ آئے گا آخر رسول تو ہم نے اس کی جو ہے نا لطن سرن تو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اللہ تعالی نے مطلب فورس فلی سب کے اوپر یہ امپیکٹ کی ریٹ کہ جب بھی عیسیٰ سلام بعد میں آئیں گے تو یہ اللہ تعالی کی حکمتیں تھی تو جو جیوز ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے تھے کہ آخر رسول نے آنا آخر رسول نے آنا تو وہ جو بوغز ہے نا وہ پرانا ہے سارا اور قرآن ہو گئی حدیث ہو گئی یا تاریخ ہو گئی ہمیں اس بڑی پیارے سے اس اورینٹیشن کی طرف اس جہت کی طرف لے کے جاتی ہے تاکہ ہم اس جیوگرافی کو سمجھیں اس پورے پلیسمنٹ کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے صدیوں پہلے آخری رسول نے آنا ہے آخری کتاب نے آنا ہے اور میں تو اس کو یہ بھی ایڈ کرتا ہوں آخری صحابہ نے آنا ہے صحابہ بھی ایک قوم تھے بھئی ابن مسعود کہتے ہیں وہ اللہ تعالی نے تمام قوموں تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھا دیکھا سب سے بہترین جو دل تھا قلبہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھا تو ان کو چن لیا نبوت کے لئے اس کے بعد وزیروں کو چننا تھا ان کی ٹیم کو چننا تھا تو پھر پوری نبی تو آگیا نبی مصر بھی جا سکتا تھا نبی فلسطین بھی جا سکتا تھا نبی йورپ بھی جا سکتا تھا ہجرت کر کے لیکن اللہ تعالی نے جو پھر دیکھا کہ لوگ کون سے سب سے زیادہ اچھے ہیں پھر اللہ تعالی نے دلوں کو دیکھا دلوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالی نے جو ان کے صحابہ کے جو دل تھے وہ دنیا کے اندر چمکتے ہوئے پائے خوبصورت پائے وہ آسمانوں سے جب دیکھیں تو اس خطاروں کی طرح چمکتے تھے اتنے خوبصورت دل تھے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ان لوگوں کو چل لیا اصل میں ان دلوں کو چل لیا اللہ ہمیں بھی ویسا ہی دل دے دے جسے کیا کہتے ہیں قلبِ سلیم کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دل دے جسے قلبِ سلیم کہتے ہیں تو ہمیں وہ دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جانا پڑے گا اوپر اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا تو کچھ ہماری جو ٹائم لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بیسکلی یہ فیزز بھی ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے سب سے پہلا جو پارٹ ہوگا وہ پارٹ ہے ہمارا جو جنیلوجیکل ٹری جسے نصب یا انصاب کہتے ہیں شجرہ نصب بھی جس کو کہتے ہیں تو عرب قوموں کا جو شجرہ نصب ہے وہ پورا ہمیں میں بہت زیادہ ڈیپس میں لے کے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پتا ہے تھوڑا سا ہی بورڈم کریٹ ہو جاتا ہے پھر سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں اس کے جو سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں وہ تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک فریمورک اور ایک میپ آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو جائے ایک فلو چارٹ کریٹ ہو جائے جب جب کیونکہ میں اس کو کنیک کروں گا تب تب جو ہے نا آپ اس کو کنیک کر سکیں اور ایک اور بات یہ کہ مطلب شروع کے ہمارے جتے سیشنز ہیں یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے اگر ہم اس کو مس کریں گے تو ہم آگے جا کے جہاں بھی جب پیچھے سے کنیک کرنے والی بات ہوگی تو یہ پری ریکوزٹ ہے اس کو آپ نے جو ہے نا سننا دیکھنا مائنڈ میں بٹھانا فریمورک ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے آج نا سیرت پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں مطلب ہم کیا پڑھتے ہیں غزوہ بزر ہم نے پڑھی دی غزوہ خندق ہم نے پڑھی دی اسلامیات میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا جب بھی اب علم کو مارکس کے اندر تولنگ ہے علم کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ میرے زندگی کے بڑے گہرے تجربات میں سے ایک تجربہ ہے یہ میں بتا دوں آپ کو جب آپ علم کو تولنگے گریٹ سسٹم کے اندر جب تولنگے اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے پڑھا ہم نے یاد کیا ہم نے پاکستان کی تاریخ بھی پڑھی قائدہ عظم کے چودہ نکات ہے وہ بھی ہم نے پڑھے لیکن کیا ہے وہ دل میں نہیں بیٹھی وہ چیز وہ باہر باہر آتی ہے اور باہر باہر سے چلے جاتی ہے لیکن جس علم کو آپ بڑھیں تاکہ آپ کے روح کو جو تشفی ملے جس کو آپ روح کی غزہ بنائیں تو پھر وہ روح کے اوپر اس کے جو نقش ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں نہیں اتنی آرام سے جب تک روح نہیں لنکلتی ہے انسان یہ گہرے پوائنٹ جب ہی میں علم کو کبھی بھی گریٹ سسٹم کے ساتھ پرفارمنس کو میں کر سکتا ہوں لیکن علم کو جو نا میں گریٹ سسٹم کے اندر کہ جی ہنڈیٹ پیسنٹ میں سے کتنے پیسنٹیج آئے کتنے مارکس اچیف کیے کتنی جی پی آئی میں اس کو اس طرح تولتا نہیں ہوں علم تو اتنی اتنی بھاری چیز ہے اتنی بھاری چیز ہے کہ اللہ بھی کلمتانی خفیفتانی علم کی بات کرنی ہے نا تو اللہ کہتے ہیں دو کلمیں ایسے ہیں ہے تو خفیف کہاں پہ بولنے کے اندر سقیلتانی لیکن بھاری اتنے میزان کے اوپر کیا ہے سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ عبی تو انسان اس کو کیا ایویلیویٹ کر سکتا ہے علم کو اس روحانیت کو تو ہم نے تاریخ پڑھی ہم نے ہسٹری پڑھی لیکن ہم نے پیپرز میں کچھ مارکس اچیف کرنے کے لیے پڑھی ہم نے اپنی روح کو ترو تازہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے سیلس ڈیولپنٹ کے لیے نہیں پڑھی ہم نے اپنی کاغنشن کو جو ہماری منٹل کپیسٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں پڑھی ہم نے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں پڑھی تو اس ویے سے ہم اس مقام مرتبہ پہ پہنچ نہیں سکتے اس کے لیے آج ہم دوبارہ سے نیت کر رہے ہیں ایک نئی جرنی کی طرف اللہ تعالی جرنی بہت بڑی ہے بہت لمبی ہے آسان بھی نہیں ہے ایک بڑا بار ہے ایک بڑن ہے صحیح غلط کا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی جو آسانی کر دے ربی اثر ولا تواصر سب سے پہلا جو ہمارا فیض ہے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے جس میں ہسٹوریکل ایونٹس بھی آئیں گے وہ ہے جو جنیلوجیکل ٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب قومیں ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور جو جو پورا جو جزیرہ تھا اس کے اندر کیا ریلیجن تھا کدھر کیا ریلیجن تھا ابراہ کا ایک کانسپٹ ہے ابراہ جو ہے نا وہ ایک ایک خاص ریلیجن کا پولور تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا جس کو قرآن نے سعود الفیل کے اندر ڈسکس کی ہے سعود الفیل تسکیہ کے لیے ہے لیکن ہے ایک ہسٹوریکل صورت ہے اور اللہ کہتا ہے الحمدلہ کیسے کہ آپ نے نہیں دیکھا فعالہ رب کا جن جوگرفی اللہ تعالیٰ نے مکہ جو ہے اس کو کیوں چوز کیا رومن ایمپائر اس طرح ایکزیس کرتی تھی پرشن ایمپائر بھی ایکزیس کرتی تھی یہ دو اسی طریقے سے جو شاہ حبشہ جو تھا شاہ حبشہ مطلب جو یہ ابسینین جو پوری لینیج ہے وہ بھی وہاں پہ ایکزیس کرتی تھی تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی ایمپائرز کے بالمقابل ایک چھوٹ اسی وادی اس کے اندر سے تھوڑے سے لوگوں کے اندر کیا وہ چیز تھی جس کو شاعر کہتا ہے نا وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ سوتہ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کلت کے اندر ایک چھوٹا سا اتنا سا آپ انسانوں کے اندر دیکھیں ایک چھوٹا سا ستارہ وہ کیسے جو ہے نا اسمان بن گیا ایک چھوٹا سا ذرہ کیسے پہاڑ بن گیا ایک کترہ اتنا بڑا سمندر بن گیا کہاں اللہ کے رسول ایک ایک اور جب خدبہ حجت الودا دے رہے ہیں تو کتنے ہیں جو ہمیں نمبرز ملتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ جو نمبرز ہمیں ملتے ہیں اللہ جانتا ہے پلس مائنس اپروکس کہہ دیتا ہوں میں کتنے ہیں اور کئی تو وہ جو نہیں آئے اس وقت یہ تو صرف وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دین کا قبول اسلام ہے ایک شخص کے اتنی پاورفل اتنی پاورفل اور جب ہی جب وہ لکھتا ہے نا بندہ کہ دنیا کے سب سے ادا پاورفل پرپرسنیلیٹیز اور سب سے بڑے انفلومسر جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ایک کرسچن ہے اور عیسیٰ اسلام کو بھی وہ اللہ کے رسول کے بعد لکھتا ہے اور میں نے پوچھا ایک شخص سے کہ کرسچینٹی کے پاس میں نے کرسچینٹی پڑھی نہیں ہے تو ان کے پاس کیا ہے بیسیکلی ان کا ماخص کیا ہے ان کے اوریجنز میں بکس کیا ہے تو وہ نیو ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ گوسپل آف جون اس طرح کا مجھے بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں وہ وہ بات ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے جسماء اور رجال ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس تاریخ ہے وہ ہے ہی نہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے تو فرس فیس جو علم الانصاب کو ہم ڈسکس کریں گے جو شجرہ نصب اللہ کے حصول کے جو چلتا ہوا آ رہے ہیں ان کے یہودیوں کا بغض بھی اس کے ساتھی ہے وہ بھی اتنا ہی پرانے ہیں اور ساتھ ساتھ جو عدیان جو ریلیجنز ہیں وہ ایکزیس کرتے ہیں جو جیوگریفی ہے وہ ایکزیس کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو پولٹکس ہے مکہ کی پولٹکس ڈیفرنٹ تھی مدینہ کی پولٹکس ڈیفرنٹ تھی مکہ میں منافقین نہیں تھے لیکن مدینہ کے اندر منافقین آگئے پھر یہ عوض خزرش کہاں سے آگئے مدینہ کے یہ بیک اینڈ سے کون تھے یہ سائی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھوڑا پہلے کا جو دور اور پھر پیدائش اور پھر پیدائش کے بعد کی ایک بڑی لائف ہمارے ہاتھ شروع کرتے ہیں گارہ حیرہ سے تاریخ شروع کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم تو کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو سمجھنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں اور قرآن اس کو کہتا ہے قرآن میں ایک لفظ بھی آجائے ایک لفظ چھے عداد چھے سو چھے سٹ یا سمسنگ جو آیات ہیں اس کے اندر ایک لفظ بھی آجائے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے میں کہتا ہوں ایک لفظ ایک اعراب ایک حرکت زبر زیر پیش کتنی گہری آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے نا سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے تو لا علا کے اندر جو علاہ پہ زبر ہے اس پہ جنگیں ہوئی بھی ہیں تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں یا ہر وہ انسان جو مجھے سن رہا ہے آپ اس چیز کی امپورٹنس سمجھیں کہ ایک زبر کے اوپر جنگ ہوئی بھی ہے ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں لفظوں کے اوپر زبر زیر پیش ہوتے ہیں ہم قرآن کو اس نظر اور اس دیمنچنوں جہت سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی لائف جو جب وحی نہیں اتری اور اللہ خود کہتا ہے کہ لبست فیکم عمرم من قبلی کہ میں ایک چالیس سال کا عرصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں تو وہ چالیس سال بہت میٹر کرتے ہیں جتنے ہمیں ہسٹوریکل انسیڈنس مل سکے اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو مکی ایرہ جو ہے جو مکی دور ہے اس کو ہم انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد جو مدنی دور ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے مجھے تو یہ لکھتے میں اتنی زیادہ خوشی ہے ایک انرجی ہے میرے اندر مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کا کیا حال ہے اللہ تعالی جی ہمیں آگے لے کے جائے تو جو جنیلوجیکل ٹری ہے جو قومیں ہیں تو بیسیکلی جتنے بھی ایرابز ہیں یہ تین نام آپ نے یاد کر لیں تین نام یہی ہیں سب سے پہلا جو نام ہے ان کو کہتے ہیں عرب بائدہ عین نہیں ہے حمزہ ہے عرب بائدہ عرب بائدہ یہ وہ قوم تھی انشنٹ ایراب نیشنز لائک آد قومیں آد قومیں سمود اسی طریقے سے تاریخ میں تصم کے نام سے قوہ کے ساتھ قوہ سین نیم تصم کے نام سے ایک قوم ہے عمالقہ ایک قوم ہے اس طرح کی کئی قوموں کا تذکرہ ہے بس نام رہ گئے ہیں ڈیٹیلز زیادہ موجود نہیں ہیں جب ہی ان کو کیا کہتے ہیں عرب بائدہ عرب بائدہ سیکنڈ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عرب عاربہ عین علف غروہ پہ نینچے زیر اور پھر باعاربہ یہ اصل عرب ہیں بیسکلی جن کو ہم یمنی اور قہتانی عرب کہتے ہیں تو آگے جا کے ہم جہاں جہاں بات کریں گے تو یہ یمنی قہتانی ورڈ یہ ریپیٹیٹیوی یوز ہوگا کیونکہ یہ یمن میں تھے پھر ایک واقعہ آیا قرآن میں بھی اس کو کہتے ہیں سائل العارم کا واقعہ سائل العارمی کھر کے ایک واقعہ آتا ہے اس سے پہلے یمن چھوڑ کے جزیر عرب کے اندر جو ہے نا یہ سپیڈ ہو گئے تھے تو یہ بہت میٹر کرے گا کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے جو آگے ان کی شاخیں بڑھتے 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 قہتانی جو ہیں اچھا ان کی اندر یہ اللہ کے رسول کی یہ نا شاخ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی لینیج نہیں ہے اللہ کی رسول کی جو لینیج ہے وہ ہے مستعربہ عرب کون سے نمبر تھرٹ مستعربہ یا کچھ ان کو جنہا مستعربہ بھی کہتے ہیں دونوں ورڈز مجھے ملے لیکن مستعربہ مستعرب عرب بھی کہتے ہیں ان کو عرب وہ جو مستعربہ یہ لینیج سٹارٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسماعیل بنی اسحاق پھر یاکوب پھر یوسف اور پھر یامین اور پھر یہودی قبیلے سارے جنہ یہ ابراہیم کے بعد سارے وہ گئے جب ہی جیوز جو ہے نا وہ کیا ہے مستعرب ہے مستعرب عرب ہے اور جو دوسری لینیج اسماعیل علیہ السلام کی جن کے بعد زیادہ کوئی ایک سگنفیکنٹ نام ہمیں نہیں ملتے لیکن ایک خاموشی کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے جتنے بھی پشتوں میں میرے جو جدہ امجد ہیں جو بھی نام آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ فورنیکیٹر نہیں تھا وہ کردار کا برا نہیں تھا کردار سب کے اچھے تھے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ادنانی تھے ادنان نام ہے نا ادنانی قبیلہ تھا یہ تو اللہ کے رسول بیسکلی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ادنانی تو ایک ادنانی ہو گئے اور دوسرے کون سے ہو گئے قہتانی ہو گئے یہ دو جو لینیجز ہیں بہت میٹر کرتی ہیں کیوں اس وجہ سے کیونکہ جو یمن میں قہتانی جو سپریڈ آؤٹ ہوئے تھے ادھر سے ادھر سے وہ قہتانی ہے ادھر ادنانی ہے یمن سے کون آئے قہتانی قبیلہ ان کی شادی ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی کہاں پہ ہو رہی ہے مکہ کے لئے کیونکہ جب مکہ میں وہ آئے ہیں تو وہ چھوٹے تھے وہیں پہ پلے بڑے ہوئے اور پھر شادی ان کی کہاں ہوتی ہے اس قبیل ہے تو یہ دو قبیلوں کا جو مرجر ہے اسماعیل علیہ السلام پہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں کہیں جو نہ آگے چکتے تو اس وجہ سے یہ جو لینیج ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت میٹر کرتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کے بڑے ریلیجنز ہیں یہ ہندوزم کو میں اس میں ہٹا دوں اگر جو پیگنز تھے مکہ کے اندر جو مشرقین مکہ تھے کرسچنز ہو گئے جیوز ہو گئے جیوز جو یہودی جوڈائزم جو ہے ایک بڑا ریلیجن ہے اور آج بھی اگزسٹ کرتا ہے لیکن انہی کی ایررز اور مسائل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اسلام کو بھیجا وہ کافتل لنناس نہیں تھے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ یہودیوں کے اوپر آئے تھے اور پھر انہوں نے پھر ان کو سازش کی وہ ایک اور اپنی جو ہے نا ایک بڑی لیگیسی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو جیوڈائزم کرسچینٹی یہ ہو گئے اور ساتھ میں جو ہے ہمارا جو اسلام ہے یہ تین بڑے ریلیجن اور چوتہ ریلیجن کون سا ہو گیا ہے پیگنس آف مکہ مشرقین مکہ یہ چار جو ہیں یہ بڑے سگنفیکنڈ ان کے آگے ہم نے کو پڑھنا ہے ریلیجنز ہیں یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے اور اس کے پیچھے ایک دعا تھی سوت شورو کے اندر آیت نمبر ایٹی فور وہ کیا کہتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِنِ کیا دعا ہے کہ اے اللہ میرے جو آگے جو لوگ آئیں گے بعد والے ان کے زبان کے اوپر میرا ذکر خیر ہی جاری کرنا دو تو آپ کو یہ چیز نوٹ کریں گے آپ قرآن کے اندر بھی اور باقیوں کے اندر بھی کوئی اسلام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیسا بھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سب اپنا بڑا مانتے ہیں اس دعا کی وجہ سے جس طور شورو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی شورو ہے آئی چنگ سو تو قرآن میں ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مَا کَانَ عِبْرَاہِمُ يَهُودِيَّ وَلَا نَصْوَنِيَّ وَلَا Shout in کہ ابراہیم علیہ السلام یہودین بھی نہیں تھے وہ نصرانی وہ کرسٹن بھی نہیں تھے لیکن وہ ایک فوکس اور یکسو مسلم تھے اصل میں مسلمان تھے وہ اور جو پیگنز تھے مککے کے کیونکہ آپ دیکھیں نہیں جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ تو آئے میں ہیں قرآن کہتا ہے یضیرفاہ وَأُ بِالْقَوَائِدْ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِي کہ وہ جب کعبہ کی جو فاؤنڈیشنز کو کھڑا کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں تو ان کی فاؤنڈیشنز ابراہیم اور اسماعیل دونوں وہ ساتھ رکھ رہے ہیں یہاں پہ تو یہ مکہ کے اندر ایک نبی کے فوٹ پرنٹس آئے ہیں نبی کی چھاپ آئی ہو اور وہاں پہ روحانیت نہ آئی ہو وہاں پہ للہیت نہ آئی ہو ایسا ہو نہیں سکتا انہوں نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی رب جعلی مقیم الصلاة رب بنا و تقبل یہ ساری ان کی دعائیں تھی بیسکلی تو یہ کیوں تھی یہ مکہ کے ساتھ خاص تھی وہ جگہ ہے تو یہ جیوگرفی جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس جگہ کے اوپر اور ان کی دعائیں بھی تو جو مشرقین مکہ ہیں وہ اصل میں دین ابراہیمی کا ایک distorted version تھا جب ہی آپ کو حج عمرہ اور اس طرح کی کئی اور جو کانسپس ہیں وہ آپ کو ملیں گے بڑا مشہور واقع ہے کہ جب اس کو کعبے کو ریکنسٹرک کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے حلال پیسے جو تھے وہ لگائے تھے حرام پیسے نہیں لگائے تھے تو بیسکلی ان کے اندر رائٹ اینڈ رونگ کا distorted version موجود تھا جو کہ دین ابراہیمی کی وجہ سے تھا اور سوچیں کتنی پشتے چلتی آ رہی ہیں تو ایسے میں تو چیزیں ویسے ہی جو ہے وہ values ہوں religion ہوں وہ revive نہیں ہوتا تھا وہ distorted ہو جاتا ہے اس کے اندر flaws آ جاتے ہیں تو وہ چلتا آ رہا تھا وہاں پہ تو دین ابراہیمی کا distorted version اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں اسی طریقے سے اور حج کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا ابراہا جو ہے وہ کہاں سے آ کے جو ہے attack کر رہے ہیں مطلب کوئی چیز ایک سسٹم چلتا ہے تو attack ہے نا وہاں پہ تو ادھر سے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں کرسچن اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں جو Jews ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اللہ یا کہتا ہے ولیکن کہاں نا حنیفہ مسلم اصل میں تو وہ ایک حنیف مسلم تھے اور یہ سارے بھی مسلم تھے اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکو المسلم ہمارا نام کیا رکھا تھا مسلمان رکھا تھا بیسکلی یہ concept تھا جس کے تحت جو ہے نا باقی جو element سے آگے چلتے آئیں تو آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ تھوڑا سے heavy بھی ہو رہا ہے تھوڑا dance بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ہم روکتے ہیں جو انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم تھوڑا سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سٹارٹ کریں گے کہ ان کی برث پلیس کہاں تھی کہاں وہ رہے اور بہت تھوڑا سا تبلیغ کے لیے وہ کہاں گئے اور پھر فیرون کا قصہ بیسکلی ان کی فیملی دو جگہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے پھر اسحاق ایک الگ ماں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام ایک الگ ماں سے ہیں فرنگ کی لینیج اور لیگیسیز الگ چل رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رہا توفیق رہی اور صحت رہی تو ضرور ہم حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ